بنگلہ دیش کے خلاف 21 اگس سے شروع ہونے والی دو ٹیسٹ میچز کی ہوم سیریز کے لیے قومی سکوارڈ میں چار بہت بڑی تبدیلیاں کی جائیں گی اور ٹیسٹ میں مسلسل خراب پرفارمنس دینے والے اور فیل ہونے والے چار بہت بڑے کھلاریوں کو ٹیم سے باہر کر دیا جائے گا اور ان کی جگہ پر دومیسٹک سے اچھی پرفارمنس دکھا کر آگے آنے والے چار نئے کھلاریوں کو موقع دیا جائے گا اور قومی سکوارڈ کا حصہ بنایا جائے گا جیہاں دوستو ٹی ٹوینٹی ورڈ کپ دو ہزار چوبی سے زلیل ہونے کے بعد پاکستان کرکٹ ٹیم کا اپنا پہلا مشن یعنی کہ پاکستان نے جو پہلی سیریز کھیلنی ہے وہ گھر پر بنگلہ دیش کے خلاف 21 اگس سے شروع ہونے والی دو ٹیسٹ میچز کی سیریز کھیلنی ہے تو اس سیریز کے لیے جو سکوارڈ میں تبدیلیاں کی جائیں گی سب سے پہلے آپ کو بتا دیتے ہیں مسلسل ٹیسٹ میں فیل ہونے والے حسن علی، سیم عیوب، وسیم جونئر اور رانہ فہیم اشرف کی ٹیم سے چھٹی کر دی گئی ہے اور انہیں دال فے این یعنی کہ دفعہ دور کر دیا گیا ہے جیہاں دوستو یہ چار کھلاڑیوں کو مسلسل ٹیسٹ میں موقع دیے جا رہے تھے لیکن ان میں سے کسی نے بھی جو ہے اچھی پرفارمز نہیں دکھائی سیم عیوب مسلسل فیل ہوئے جو ہے ان کے بعد وسیم جونئر نے بھی خاصی کارکتگی نہیں دکھائی یعنی کہ فہیم اشرف بھی کچھ اچھی آر آنڈر پرفارمز سے پاکستان ٹیم کو جتوا نہ سکے اس وجہ سے جو ہے ان چاروں کو ڈراب کر دیا جائے گا اور ان کی جگہ پر ڈومیسٹک اور بنگلہ دیش اے کے خلاف اچھی پرفارمز دینے والے پاکستان کے یون کھلالیوں کو قومی سکوارڈ کا حصہ بنایا جائے گا اور بنگلہ دیش کے خلاف اور انگلنڈ کے خلاف گھریلو ٹیسٹ سیریز کے لیے جو ہے انہیں آزمایا جائے گا اور ان کو موقع دیا جائے گا ان کی جگہ پر کون سے پانچ لڑکے پاکستان کے سکوارڈ میں شامل کیے جائیں گے اب نمبر دو پر آپ کو یہ بتا دیتے ہیں جی ہاں دوستو ان کی جگہ پر شامل ہونے والے پانچ کھلالیوں میں سب سے بڑا جو نام ہے وہ ہے آمر جمال کا جنہوں نے اسٹریلیا کے خلاف لاسٹ ور پہ بہت ہی امپریس کیا تھا بولنگ اور بیٹنگ دونوں سے اسی آر رانڈر اچھی پرفارمنس کی وجہ سے جو ہے آمر جمال کو پاکستان کرکٹ ٹیم میں شامل کیا جائے گا اور گھر پر بنگلہ دیش کے خلاف اور انگلنڈ کے خلاف سیریز میں قومی سکوارڈ اور پلائنگ الیون کا حصہ بنایا جائے گا نمبر دو پر جو نام دیکھنے کو ملتا ہے وہ ایک اور فاسٹ بولر ہے محمد علی دوستو محمد علی نے پی ایس ایل دو ہزار چوبیس میں بہت ہی آؤٹسٹینڈنگ پرفارمنس دی تھی اسی پرفارمنس کو مدد نظر رکھتے ہوئے پاکستان کرکٹ بولنگ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ پاکستان کرکٹ ٹیم کی ٹیسٹ کی بولنگ کو بہتر بنانے کے لیے محمد علی کو ایک بار پھر قومی ٹیم میں واپس لائے جائے اور انہیں سکوارڈ کا حصہ بنایا جائے نمبر تین پر جو پاکستان کی ٹیم میں واپسی کرنے والا کھلاری ہے اس کا نام ہے خورم شہزاد جیہاں دوستو لاس ٹیم جب پاکستان کی ٹیم نے اسٹریلیا کا دورہ کیا تھا تو اسٹریلیا کے خلاف ایک ہی ٹیسٹ میچ کھیلاتا خورم شہزاد نے اور اس ایک ٹیسٹ میچ میں بہت ہی کمال کی بولنگ کروائی تھی لیکن وہ افسوس کے انجڈ ہو گئے تھے زیادہ زور لگا کر بال کروانے کی وجہ سے تو اب وہ فیر فیٹ ہو گئے ہیں اور بنگلہ دیش اے کے خلاف جس طرح انہوں نے آر آنڈر شاندار پرفارمنس دی ہے تو اس بات کی یہ زندہ دلیل ہے کہ وہ سچ میں ٹیم میں واپس آنے کے قابل ہیں اسی وجہ سے خورم شہزاد کو ایک بار پھر قومی ٹیم میں واپس لے جائے گا نمبر چار پر جو توقع کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ شانواز دھانی کو بھی قومی سکوارڈ میں شامل کیا جائے گا کیونکہ ابھی انہوں نے بھی بنگلہ دیش اے کے خلاف بہت ہی اچھی بالنگ کروائی ہے اور اپنی بالنگ سے کافی امپریس کروایا ہے تو اسی وجہ سے شانواز دھانی کو بھی ٹیم میں شامل کیا جانے کا امکان ہے اور ان کے بعد دومیسٹک میں پرفارمنس دینے والے فاسٹ بولر کاشف علی سکتی کو بھی ٹیم میں شامل کیا جانے کا امکان ہے یہ بھی دومیسٹک میں بہت ہی اچھا پرفارمنس دے کر سامنے آئے ہیں اسی وجہ سے جو ہے ان پانچ کھلاڑیوں کو ٹیم میں شامل کیا جائے گا اور انگلنڈ اور بنگلہ دیش کے خلاف گریلو سیریز میں قومی سکوارڈ کا حصہ بنائے جائے گا جبکہ ان کی جگہ پر چار بڑے کھلاڑی جن میں سیم ایوب فہیم اشرف وسیم جونئر اور حسن علی شامل ہیں ان کو قومی سکوارڈ سے آؤٹ کر دیا جائے گا اور ان کی جگہ پر محمد علی خورم شہزاد شاہ نواز دھانی اور آمر جمال کاشف علی ستی جیسے نئے ٹلینٹر لڑکوں کو موقع دیا جائے گا اور ٹیم میں شامل کیا جائے گا تو دوستو آج کی مر یہ ویڈیو اور انفرمیشن آپ کو کیسی لے گی کمنٹ ساکر میں لازمی بتائے گا اور آپ کے خیال میں پی سی بی نے ان چار کھلاڑیوں کو چھٹی کر کے اور نئے پانچ کھلاڑیوں کو ٹیم میں شامل کر کے فیصلہ صحیح کیا جا نہیں اپنی قیمتی رائے کا ظاہر کمنٹ ساکر میں لازمی دیجئے گا کرکٹ کی ایسی مزید اور مزیدار اپ ڈیٹ جاننے کے لئے ہماری جوٹی چینل کرکٹ نیز بی شیون کو سبکرائی بھی ضرور کیجئے گا تاکہ آپ مارے کوئی بھی لیٹر چیچ و نئے ویڈیو میں سناکار پائیں تو آج کے لئے اتنے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تاکہ کے لئے اللہ حافظ